بسم اللہ الرحمن الرحیم تینز آف ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام یہ ہماری سیریز ہے آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہمیں آپ کے ساتھ بات کرنی ہے خیر موضوع سارے اہم ہیں سارے تینز اہم ہیں اور ریکنسٹرکشن سے ہی وہ بے تہائشہ ریلیٹیڈ ہیں اور اس کی مانویت کو ظاہر ہے کتاب کی مانویت کو واضح کرنے کے لیے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اگر یہ کہوں کہ آج جو موضوع ہے وہ اصل میں وہ بنیادی سپیکولیٹیو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہے تمام علوم و فنون کو انکلوڈنگ فیزکس اور وہ بنیادی کہنا چاہیے وہ ہائپاؤسز ہیں وہ فلسوفیکل ہائپاؤسز جس کے بغیر کوئی بھی علم اور فن آگے نہیں بڑھ سکتا یا اس پہ ہم ایک مزید گفتو نہیں کر سکتے اگر یہ بھی میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصورات زمان و مقام سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس کی جو ریلیونس ہے خطبات اقبال کے ساتھ وہ دیکھئے علام اقبال نے پہلے خطبے کا یا اپنے پہلے لیکچر کا نام رکھا ریلیجیس ایکسپیڈینس اور ہمیں بتایا کہ مذہبی تجربہ کیا ہے اس پر ایک الگ ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا چکی ہے علام اقبال نے یہ بھی کہا کہ آج کا انسان مادی تجربے کو ریل سمجھتا ہے فیزکس بات اگر کرتی ہے مادے کی اور توانائی کی تو اس پر اس کے جو تجربات ہیں اس کو بھی صحیح سمجھتا ہے مگر مذہبی تجربے پر ایک شک رکھتا ہے اور یہ بھی حالانکہ اتنا ہی اہم تجربہ ہے جتنا مادی تجربہ اس پر ساری بات آپ سے ہو گئی دوسرے خطبے کا انہوں نے نام رکھا کہ مذہبی انکشافات کا فلسفیانہ امتحان یعنی the philosophical basis of religious experience یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور ہمارا یہ دوسرا خطبہ ہی ہماری اس theme course کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ ہم زمان و مقام پر آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اس میں علام اقبال نے سب سے پہلے تو argument for the existence of God پر بات کی تھی اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کر چکے ہیں دوسرے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تین بنیادی چیزیں تین بنیادی علوم و فنون کو کیٹر کرتی ہیں یہ علام اقبال نے بجار شاید فرمائے وہ کہہ لے گے matter موضوع ہے مادہ موضوع ہے طبیعت کا ذہن موضوع ہے نفسیات کا اور life موضوع ہے biology کی تو اس میں ایک ایک کر کے انہوں نے وہ discussion کی تو physics کے حوالے سے انہوں نے جو discussion کی ہے زمان و مقا کی وہ آج ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یعنی میرا خیال تھا کہ آپ context اور سیاک و ثبات سے بھی اس کے محل سے بھی آگاہ ہو جائے تو سب سے پہلے بات تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور زمان و مقا میں پہلے ایک جو پوری دنیا پر ایک اثر رہا وہ newton کا newton کی newtonian physics کا رہا ہے اور وہ physics کیا کہتی تھی یہ آپ کو معلوم ہے ہم بھی میرا خیال ہے کہ بہت بچپن میں وہی کچھ پڑھتے تھے یا تیسی دنیا ایک عصے تک وہ پڑھاتی رہی پھر وہ change ہو گیا آئنسٹین کے آنے سے اس پہ بھی کیا اقبال نے اپنے خیال کا اظہار کیا یہ بعد میں اس طرف آتا ہوں اچھا newtonian physics کہتی ہے کہ جو مقا ہے space ہے وہ مستقل ہے space مستقل ہے اور اس کا ایک وجود مستقل ہے اور مادی اشیاء مادہ time میں رہتے ہوئے اس space پہ حرکت کرتا ہے میں clarity کے لیے دوبارہ دو رہا ہوں گا اردو میں newtonian physics کے assumption کے تحت یہ تھا کہ مقام space ایک مستقل چیز ہے مادی چیزیں time میں رہتے ہوئے اس space میں حرکت کرتی ہیں اچھا اور اب مادی چیزیں میں نے لفظ بولا مادے کے متعلق newtonian physics یہ کہتی تھی کہ مادہ وہ شئے جو لازمن وزن رکھے جگہ گھیرے اور وزن رکھے یعنی اس کا ایک وزن ہو اور وہ کسی مقام میں کچھ جگہ بھی گھیرے آئنسٹین کے آنے سے یہ کس طرح change ہوا آئنسٹین کی تھیری کہتی ہے کہ صرف مقام صرف زمان صرف زمان ہی relative نہیں ہے مقام بھی relative ہے اچھا وہ مقام کو غیر حقیقی نہیں سمجھتا آئنسٹین مگر اس کا خیال ہے کہ دیکھنے والے سے ناظر دیکھنے والے سے مقام کی جو حالت ہے change ہوتی ہے مگر اس کے تحت کیا ہوا ہے کہ اب صرف time ہی نہیں space بھی relative ہو گیا کس طرح اس کی وضاحت اگر آپ کو بہت over simplify نہ لگے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں کچھ moving bodies جو ہیں اگر وہ ایک جگہ کٹھے ہوتے ہیں تو ایک مقام بناتے ہیں اور الہدہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ مقام بھی change ہو جاتا ہے یعنی وہ assumption ختم ہو گئی کہ جیسے مقام کوئی خالی ڈبے کی طرح یا ایک کمرے کی طرح ہے اور اس میں کوئی مادی اشیاء وقت میں سفر کر رہی ہیں یہ change ہو گیا moving bodies جو ہیں وہ مل رہی ہیں ایک مقام بنا رہی ہیں وہ الہدہ ہو رہی ہیں تو وہ مقام بھی بدل گیا اور زمان و مقام دونوں relative ہو گئے مقام relative اس لیے ہوا کہ جس نے دیکھا تو وہ مقام کی حالت بدلتی چلی گی اچھا اب علامہ اقبال ایک شاعر ایک فلسفی اور ایک مذہبی مفقر انہیں کی وجہ سے آئنسٹائن کی اس تھیری میں دوسرے خطوے میں reconstruction کے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹونین فیزیکس کی نسبت آئنسٹائن کی فیزیکس زیادہ گنجائش دیتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کائنات میں ایک الوہی اور ایک spiritual element ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کہیں گے نا کہ مادہ ایک ایسی چیز ہے جو لازمن جگہ گھیرتا ہے اور وزن رکھتا ہے تو آپ نے اس کو تقریباً یعنی ultimate reality کے بنا دیا یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے time تو اضافی ہے relative ہے مگر مقام کو ایک بہت مستقل حصیت لگتا ہے تو اس طرح کہنے سے یہ پھر کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخری حقیقت مادی نہیں ہے اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ میں دو عظیم انگریز مفقرین اور فلسفیوں کا بھی اس میں حوالہ دوں اور وہ بھی حوالہ reconstruction میں موجود ہے آئیے ان کو بھی دیکھتے جان لوک ایک عظیم فلسفی ہوا ہے انگریزوں کے ہاں یعنی Britishers کے ہاں اور اس نے کہا کہ اس نے کچھ اظہار خیال کیا ہم اس کو بولتے ہیں knowledge of the external world کہ ایک انسان ایک فائل ایک سبجیکٹ جب اپنے سے باہر کسی بھی مادی چیز اس کو کسی بھی مادی شے کو اس مادی کائنات اور اس کی کسی بھی شے کو جب پرسیب کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے تو اب لوک کے بھی نظریات پہلے دیکھ لیجئے اور اس کو کس طرح بریک کیا ہے بارکلے نے یہ بھی دیکھ لیجئے وہ تقریباً وہی بات ہو جائے گی جیسے نیوٹن کے کچھ نظریات کو assumption کو آئنسٹائن بریک کر رہا ہے اور یہاں پر ایک فلسفی دوسرے فلسفی کی کچھ تنقید کر رہا ہے اور اس کے بات کو آگے بڑھا رہا ہے نیوٹ اس کا لوک کے خیال میں اگر آپ اگر اس وقت میں کسی کرسی کو بھی اپنے سے باہر دیکھتا ہوں اور اس کی موجودگی کا احساس کرتا ہوں اور اس کو پرسیب کرتا ہوں تو لوک کا خیال تھا کہ کرسی دو دو کیریکٹریسٹکس ہوں گی ایک تو کرسی کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے وہ ہے جس کی وجہ سے وہ خاص وہ شہ ہے جو کہ وہ ہے اگر یہ مشکل ہو رہا ہے تو میں اور آسان کرتا ہوں لوگ کا خیال ہے کہ ایک اب جب آپ کرسی کو پرسیب کرتے ہیں تو کچھ کرسی کی ایسی خصوصیات ہیں جس کے اندر موجود ہیں یعنی اس کی سلابت یہ وہی بات ہے کہیں نہ کہیں نیوٹن والی اس کی سلابت اس کی جگہ گھیرنا اس کا ایک وزن تو وہی کہتا ہے کہ یہ تو اس کی لازمی خصوصیات ہیں لوگ کہتا ہے کہ کچھ خصوصیات آپ کے دیکھنے سے پیدا ہو جاتی ہے جیسے رنگ جیسے خوشبو کا احساس ٹھیک ہے نا جی رنگ اور رنگ کے تصورات اور یہ جدید سائنس اب تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو کلرز ہے اور کلرز کی جو ہماری پرسیپشن ہے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمان وہ اس مادی چیز میں وہ موجود ہوتی ہے ہماری پرسیپشن سے ہماری دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تو اس طرح لوگ نے بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہماری میٹیرل پرسیپشن کو کچھ ایسی خصوصیات جو مادی چیزوں میں ہیں کچھ میرے دیکھنے سے پیدا ہوئی یعنی کچھ فائل کے دیکھنے سے پیدا ہوئی اور کچھ معفول یا اوبجیکٹ کے اندر موجود ہوتی ہے بارکلے نے کہا کہ یہ ڈسٹنگشن لوگ نے آربیٹری کی ہے یہ من معنی ہے آربیٹری کا ترجمہ اردو میں من معنی درست ہے کیونکہ آربیٹری کا مطلب لغو یا بیمانی نہیں ہوتا یعنی اس نے کہا کہ یہ ڈسٹنگشن نے خود سے ہی کر دی ہے اصل میں تو کوئی بھی چیز تب پرسیپ ہوتی ہے جب میں اس کو پرسیپ کروں چیزیں موجود ہیں باہر میرے پرسیپ کرنے سے سونگنا چکھنا محسوس کرنا سینس آف ٹچ اور چکھنا حواس خمسہ جو ہیں اس سے ہی مجھے اپنے سے باہر ایک کائنات کا احساس ہوتا ہے تو اس نے بہت تاریخی فکرہ کا جو بہت زیادہ مشہور ہوا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے بظاہر یہ تھوڑا سا اُلڈن کا باعث بنتی ہے وہ لوگ جو فلسفیس سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں وہ کہیں گے دیکھیں یہ بارکلے کیا کہا رہا ہے سامنے دیوار ہے میں دیوار پہ سر ماروں تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دیوار ہے یا نہیں ہے مگر نہیں آپ اس طرح کی عام فہم سپرفیشل مثال سے بارکلے کو رات نہیں کر سکتے وہ یہ کہے گا کہ آپ کو دیوار کی موجودگی کا احساس اپنے سینس آف ٹچ سے ہوا ہے لوگ کی طرح وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیوار میں لازمان یہ جو سلابت تھی اور جو ویٹ اکنے کی خصوصیت تھی اس کی وجہ سے اصل میں دیوار دیوار ہے آپ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس انٹرسٹنگ بات پر جدید زمانے میں تو بعض اوقات سائنس فکشن اور اس طرح کی بہت اہم فلم میں بھی بن چکی ہیں اور لوگوں نے اس پر کچھ کام کیا ہے خیر یہ ایک بائدوے بات تھی اب ہم ان چیزوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا کہا گیا ہے بعد میں کیا کہا ہے میں نے کیا عرض کی ہے اور ان دونوں کا آپس میں کتنا گہرا ربط ہے اور یہی ربط دوسرے خطوے میں آفٹر آرگومنٹ فور دی اگزیسنس او گوڈ اکبال بیان کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح نیوٹن کے بعد آئنسٹائن کے نظریے سے یہ ثابت ہوا اور علامہ اکبال اسے یہ کنکلوجن لیا انہیں نے کہا کہ جدید جو طبیعات ہے آئنسٹائن کی جو طبیعات ہے اس نے کلاسی کی فیزکس کی ان گراؤنڈ کو کھوڈنا شروع کر دیا جس پر الہاد کی بنیاد تھی جس پر آپ خدا کا انکار کر سکتے تھے جس پر آپ مذہب کا انکار کر سکتے تھے اب اگر مادہ وہ نہیں ہے جو آپ پہلے سمجھے تھے اور زمان و مقام کی بحث انہوں نے آئنسٹائن کے حوالے سے چھڑی اس میں یہ بھی یاد رکھئے کہ آئنسٹائن کے بھی جتنے بھی ریزلٹس ہیں اسے علامہ اکبال ہنڈر پیٹسن متفق نہیں ہیں اور اپنے عدم اتمنان کا وہ یہ کہہ کے اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے کنکلوجنز کو حاصلات کو ماننے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ اب صرف مقام ہی نہیں زمان بھی غیر حقیقی ہو جاتا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اور مسلم تھوٹ میں مقام کی مستقل اہمیت نہیں مگر زمان کی ایک انتہائی اہمیت ہے اور آپ اس کو غیر حقیقی یا ریلٹیو نہیں کراب دے سکتے یہ اگرچہ علامہ اکبال نے کتاب میں اور خاص طور پر دوسرے خطبے میں خود بھی وقت کی بعض چکلوں کو بہت غیر حقیقی کہا ہے وہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہم ساتھ شیئر کریں اور سیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بعض حوالوں سے تو وقت غیر حقیقی ہی محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو ایکسٹرنل ٹائم ہے اور جو مجھ سے آپ سے باہر ہے جس کو آپ ماضی حال مستقبل میں توڑتے ہیں اور ماضی چیزوں کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں مثلا عام فہم مثال لیتا ہوں بلکل عام فہم مثال لیتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ میری عمر کا کوئی آدمی ہے اور ساتھ اس کا بچہ موجود ہے اور بچے کا دادا یعنی میرا باپ موجود ہے تو وہ اگر دادا جی اپنے کل کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے حال ہے میرے لیے ماضی ہے اور میرے بچے کے لیے انتہائی ماضی ہے تو ایک ہی ایک ہی ٹائمز میں سب کے لیے ایک سا نہ ہوا یہ عام فہم مثال ہے مگر تھوڑی سی آئی اوپنر ہے کہ وقت کی بھی بہت ساری شکلیں ریل نہیں ہیں ایک اور میں مثال لیتا ہوں تیروی صدی میں منگولوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی کیا تھا تو وہ ہماری ایک ہمارے لیے تکلیف دے ماضی ہے مگر اس وقت منگولوں کے لیے وہ ایک شاندار حال تھا یہ ہے نا اچھا تو اللہم اقبال ایک تو یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نیوٹونین فیزکس نے جو مادے کے بارے میں کہا اور نیوٹونین فیزکس نے جو سپیس کے بارے میں کہا یہ آئینسٹائن نے اس کو بدلا ہے مگر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینسٹائن جب یہ کنکلوڈ کرتا ہے یا نہ بھی کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ اب ٹائم اینڈ سپیس دونوں ہی اگر محسوس ہونا شروع ہو جائیں کہ غیر حقیقی ہے تو پھر اس کو اثر نو دیکھنا چاہیے ویسے وہ یہ بھی بتاتے ہیں اور بلکل انہوں نے صحیح نتیجہ نکالا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینسٹائن کی اگر فیزکس کو دیکھیں تو وہ سپیس کو بھی بلکل غیر حقیقی نہیں سمجھتا اس کا یہ خیال ہے کہ دیکھنے والے کی اس نے شاید یہ بات شاید میں نے پہلے بھی کی کہ دیکھنے والے سے سپیس کی بھی حالت بدلتی رہتی ہے اب آئیے انگریز فلسپیوں کے تحت تو اسی پرسپیکٹیو میں وہ بھی کیا کیا بات کر رہے ہیں اگر نیوٹن اگر سوری اگر جان لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کی لازمی خصوصیت ہوتی ہیں وہ اشیاں ہیں جو کہ وہ ہیں اور کچھ چیزیں سیکنڈری کوالٹی جو میرے دیکھنے سے پیدا ہوتی تو بارکلے کی تھیری اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چیزیں باہر ساری ہماری پرسپشن ہی سے موجود ہیں اقبال اس گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں وائٹ ہیڈ کے ذریعے وائٹ ہیڈ کیا ہے حلوم ہوگا آپ کو میں دورا دیتا ہوں وائٹ ہیڈ بیسویں صدی کا عظیم فلسفی اور عظیم ریاضی دان ہے یہ وہی آدمی ہے کہ جو برٹن رسل کے ساتھ مل کے فلسفی آف میتومیٹکس میں بھی بہت غیر معمولی کام کرتا رہا اور یہ وہی وائٹ ہیڈ ہے کہ فلسفی آف میتومیٹکس کے تحت ہی یہ دوبارہ اپلاتون تک پہنچا اور اس نے اپلاتون کو بہت عظیم ترین فلسفی قرار دیا اور بڑے کچھ جذباتی بیان دیئے کہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں کہہ چکا ہوں میں یہاں دھرانا نہیں چاہتا اچھا وائٹ ہیڈ کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ اب یہ جو ریاضی دان اور فلسفی ہے یہ صحیح کہتا ہے کہ نیوٹن کے بعد آئنسٹین یا پھر یہ لوگ کے بعد بارکلے ان لوگوں نے مادے کے بارے میں مادی دنیا کے بارے میں نالج آف دے ایکسٹرنر ورڈ کے بارے میں میری آپ کی بطور فائل بطور سبجیک بطور انسان ان کی طرف پرسپشن کے بارے میں جو کہا ہے تو اب ٹائم اینڈ سپیس کے نظریات اس سب تک بدل گئے ہیں کہ اب تو یہ کائنات ایک ایونٹس اور حوادث کا مجموعہ قرار پائے گی یہ وہ وائٹ ہیڈ کے حوالے سے کہتے ہیں اقبال نے اس کو لفظ دیا کہ اب یہ اس میں ایک تخلیقی فیلیت ہے تخلیقی فیلیت ہے یہ کوئی کریئیٹیو ڈوئنگز ہے یہ ایونٹس ہیں یہ کچھ واقعات ہیں اور یہ آتے ہیں اور آ کے گزر جاتے ہیں خدا کی الٹیمیٹ ریالیٹی کی ایک سپیریچول پاور سے کچھ چیزیں ظہور میں آتی ہیں اور وہ آ کے چلی جاتی ہیں آج یہ کہنا اور دوہزار بیس میں تو شاید بہت ہی مشکل ہے آج یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مقام بہت مستقل ہے بہت ایبسلیوٹ ہے یا یہ ہے کہ مادہ جو ہے لازمان ایسی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتی ای ای ایز ریکل ٹو ایم سی سکیر سے ہی مثابت ہوتا ہے کہ وہ مزید تقسیم بھی ہو سکتی ہے اور مادہ اینرجی کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے شاید اسی لیے وہ آپ کو معلوم ہی ہے میں صرف دہرا دوں کہ آج فیزکس کی جو موٹی موٹی شکلیں ہیں فیزکس کی جو کلاسیکل فیزکس یعنی سولیڈ سٹیٹ فیزکس وہ بھی ہے مگر اس کے ساتھ فیزکس کی ایک شکل ہائی انرجی فیزکس کی صورت میں بھی بہت جوٹ ہے سپیس سائنس بھی فیزکس ہی کی ایک قسم ہے اور اس کے بعد وہ تھولیٹیکل فیزکس جو کہ میتھمیٹکس اور فلسفے کے بغیر نہیں چلتی اسی حوالے سے باقی چیزوں کے ساتھ اقبال علامہ اقبال کو وائٹ ہیٹ کا بھی ذکر کرنا پڑا اور وہ ضروری تھا اور میں نے بھی ہسپیتوفیق اس کو اسی طرح ایک کنٹلور کیا اچھا زمان و مقاہ کی بحث میں اگر ہم یہاں تک آئے ہیں کہ نیوٹن کے بعد آئنسٹائن اور لوگ کے بعد بیشپ بارکلے اور پھر بیشویں صدی کا میتھمیٹیشن اور فلسفی وائٹ ہیڈ اگر ہم یہاں تک آئے ہیں تو اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جو ایک بہت ضروری بات ہے کہ پچھلے دنوں وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان میں ایک فیزک کے ہی ایک پروفیسر جو کہ فیزک پہ پی ایڈی بھی تھے انہوں نے علامہ اقبال کی یہ دوسرے خطبے کو ہی لے کے تو ان پہ بہت طرح اعتراض کیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے اقبال میں تو سائنس پڑھی نہیں تھی ان کے تو آرس کے سبجیکٹ تھے اور یہ بڑی ظاہر ہے یہ باتیں بہت سے لوگ کے لیے بڑی دلشکنی کا باعث بنی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کو کیا پتا تھا سائنس کا انہوں نے تو سائنس پڑھی نہیں تھی آرس کے سبجیکٹ تھے اس کا لوگوں نے جواب دے دیا اور دارہ پھر ایک رییکشن بھی آیا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایک بات تو بالکل باتی ہو گئی کہ بھئی اقبال کو تو فیزیکس آتی تھی ان کو فیزیکس اپنا ہی سبجیکٹ نہیں آتا خیر یہ ایک ایک رییکشن تھا جو ہوتا ہی ہے آپ جیس قسم کی بات کریں میری رائے مختلف ہے اور یہاں آج کی ویڈیو میں مجھے ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا میری رائے مختلف ہے نہ تو میں یہ کہوں گا کہ علام اقبال نے جو فیزیکس کیمیسٹری میٹس بائیولوجی اور ہسٹری نفسیات کی جو مباحث کی ہیں ریکنسٹرکچن میں وہ غیر ضروری ہیں یا خدا نہ خاصتہ وہ اس میں کوئی بہت سی کوئی اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ایکری کہیں ایسا بلکل نہیں ہے مگر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ جو ان کا اپنا ہی سبجیکٹ نہیں آتا ہے نہیں میں نے اس میں بہت غور کیا کہ انہوں نے ایسی بہت بیس لیس قسم کے جو اوبجیکشنز ظاہر ہے بہت کبزور تھے اس کا سارا پرسپیکٹیو اس کی آرگومنٹیشن ساری بہت ویڈ تھی میں سوچتا رہا کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے دو تو یہ یاد رکھئے گا اور یہ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا ہے آپ تک پہنچ جائے گی کہ سامجھنے کے لیے فکرو فلسفہ سے جانت ہو نہیں چھوڑا سکتا it is impossible اور فلسفہ صرف لیٹرچر میں شائری میں ہسٹری میں سوشل سائنسز میں پلیٹیکل سائنس میں جس کا پلیٹیکل تھوٹ کہہ کے پڑھاتے ہیں فلسفہ میں یا لو میں صرف ان چیزوں میں انتہائی ضروری نہیں ہے یہ پیور سائنسز میں پیزنس کیمسٹری اور بیالوجی میں اور پھر میتھمیٹکس میں میں میتھمیٹکس کو پیور سائنسز میں بھی نہیں شامل کرتا اس سے پھر کبھی بات کریں گے وہ ٹیسٹیبل نہیں ہے اور اس کی اپنی ہی ایک حیثیت ہے میتھمیٹکس کی اس کی کہنا چاہیے یہ میتھمیٹکل سائنسز جیسے فلسفہ نہیں فال کرتا نہ سائنس میں نہ آٹ میں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے خیر تو جو پیور سائنسز ہے فیزنس کیمسٹری بیالوجی اس پر بھی آپ کوئی میننگفل ڈسکشن دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے اگر آپ کے فلسفہ کا علم کمزور ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ جو آپ کے کونسپٹ ہے کونسپٹ آف ٹائم کونسپٹ آف سپیس ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ سپیس ریلیٹیو ہے یہ نہیں ہے ٹائم ریلیٹیو ہے یہ نہیں ہے جیسے جب ابھی میں نے ارس کیا کہ نولیج آف دا ایکسٹرنل ورلڈ آپ کی پرسیپشن آپ کی کنسپشن آپ کی کسی مادی چیز کو پرسیو کرنا اچھا اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آ گیا ہے میٹیریل چیزوں کا تو اس پر آپ اپنی کنسپشن کے ذریعے کوئی نتیجہ نکالنا یا سب سے بڑی بات یہ ہے اپسٹومالوجی جو ہم نے ابتدائی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا کہ کن ذرائع سے کس طرح آپ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ علم ویلڈ کیس طرح ہے یہ سب چیزیں فکر و فلسفے کے بغیر سمجھ نہیں آسکتی اور ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں آسان کی جائیں غیر ضروری طور پر آسان کر کے اس کا حلیہ نہ بگڑا جائے اور مل کے ہم اپنی علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اپنی فہم کو بلند کریں نہ کہ چیزوں کو غیر ضروری طور پر آسان کر کے اوور سمپلیفائی کر کے اس کو بہت زیادہ پست کریں اور ان کا کبارہ کریں اس حوالے سے علامہ اقبالی کا ایک شیر اور اسی پہ ختم کروں گا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو بعض اوقات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے جہاں غیر ضروری طور پر بات مبہم نہیں ہونی چاہیے مشکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کو جہاں ضرورت نہیں ہے اس میں اسطلاحات کا بھی فکر نہیں ہونا چاہیے مگر دوسرا رویہ زیادہ خطرناک ہے اگر آپ اقبالیات پڑھتے ہوئے فکر اقبال پڑھتے ہوئے ریکنسٹرکشن پڑھتے ہوئے اپنی فہم بلند کرنے کی وجہ علامہ اقبال کے فکر و فلسفہی کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ شروع کر دیں گے تو اس کے لیے پھر اقبالی کے شیر آیا ذہن میں وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں ہماری کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے تو علامہ اقبال کا مسلمانوں کئی مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ عربی کی بہت اچھی ایڈوکیشن لینی چاہیے فہم قرآن کے لیے اور بہت ساری چیزیں حدیث کا علم لینا چاہیے بہت سارے اس میں بہت احتمام کرنا چاہیے تو وہ تو کرتے نہیں اور سیاکو سباق سے ہٹا کے آیتوں کا کوئی تجمہ تشریح کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں بھی اپنا فہم سپرفیشل رکھتے ہیں تو یہ اقبال کا خیال درست ہے ہمیں قرآن شریف کے اس میں تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے یہ علمی طور پر بھی غلط ہے اور ظاہر ہے یہ ایک گناہ بھی ہے مگر فکر اقبال کے کیس میں بھی یا اقبال کی طرح جو بڑے بڑے شاعر اور عدیب ہے جیسے گویٹے ہے جیسے شیکسپیر ہے جیسے دانتے ہے جیسے دستے اکس کی ہے تو ان کی بھی تھوٹس کو سمجھنے کے لیے خود محنت کرنے چاہیے نہ کہ ان کو غیر دروریتوں کے طور پر سمپلیفائی کر کے ان کا کوئی غلط میسید کنوے کیا جائے بہت شکریہ ہی دستے دستے موسیقی